سری نگر لوگ سبا چناوی شیطر میں انیس سو نبے سے لے کر دو ہزار انیس تک چناو بہشکار کے کارن بے خط کم ووٹنگ پرسنٹیج دیکھی گئی ہے لیکن موجودہ حالات میں حالات کچھ بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ آرٹیکل سری سیونٹی ہٹائے جانے کے بعد زمینی سطح پر حالات میں کسی حد تک بہتری آئی ہے جسے دیکھ کر لوگ اس بار بینا کسی در اور خوف کے کھل کر ووٹ کرنے کا من بنا چکے ہیں کیا ہے سری نگر لوگ سبا سیکھ پر عام جنتہ کی رائے دیکھئے اس ریپورٹ میں آپ کا نام؟ سجاد احمد سجاد کہاں سے آپ آئے؟ میں ڈسٹرک پونچ سے ہوں تو یہاں پہ جوب کے سری نگر میں جوب کرتے ہیں آپ لالچوک میں ہیں کیسا دکھ رہا ہے جلالچوک؟ رمضان کا مہینہ بھی ہے چناوی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں ایسا ہمیں لالچوک کیسا ہے؟ لالچوک تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اب تو خوبصورت لالچوک میں ہے تو چناوی سرگرمیاں بھی بہت اچھی تیزی سے چل رہی ہیں تو یہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے اب ایک دوسری کے خلاف حرم ایک دوسری کے خلاف بیان بازی مطلب دیکھنے کو بہت زیادہ بھیل رہے ہیں یہ تو چناو کا ایک حصہ ہے؟ چناو تو ہونا چاہیے چناو ضروری ہے کیونکہ چناو یہ دیموکراتک جمہوریت کا ایک حصہ ہے چناو جب تک نہیں ہوگی تب تک دولپنٹ نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں دولپنٹ متاثر ہوتی ہے چناو اگر نہیں ہوگی لیکن بی جے پی کہتا ہے کہ دوہزار انیس کے بعد آرٹیکل تھری سیونٹی آٹ آنے کے بعد ہم نے کشمیر میں ڈیولپنٹ کروائی یہ سچ ہے؟ نہیں کہیں کسی حد تک تو سچ ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپنٹ نہیں ہوئی ڈیولپنٹ تو ہوئی ہے لیکن مختلف جگو پہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے مطلب جو کافی مطلب جس کو کافی بڑا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے دور تراز علاقوں میں کچھ خاص ڈیولپنٹ نہیں ہے لالچوک بدلا ہے لالچوک کی تصویر بدلی ہے کہیں لالچوک کی تصویر بدلی ہے کہیں لالچوک میں تھوڑا ڈیولپنٹ ہوا ہے ہم یہ اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں لالچوک میں کافی ڈیولپنٹ ہوا ہے تو آپ چونکہ چناؤ آنے والے ہیں آپ کا ووٹ جو ہے فرانی پارٹیوں کو جائے گا یا کسی نئے چہرے کو چننا پسند کریں گے جی میرا تو پہلی بار میں ووٹ کرنے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں ابھی ابھی تو فیلال ماحول دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سامنے جو ڈیولپنٹ کے بنیاد پر الیکشن لڑے نہ کہ ذات پات کی بنیاد پر اسے ووٹ کیجئے اسے جتائیے اسے مطلب اس پارٹی کو سامنے لائیے جو ڈیولپنٹ کے بنیاد پر مطلب کام کرے نہ کہ ہندو مسلم ذات پات اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے الیکشن یعنی کہ پرانی پارٹیوں پر آپ بروسہ نہیں کریں گے پرانی پارٹیوں پر بروسہ کیسے کریں ہم کیونکہ پرانی پارٹیوں نے تو کافی زیادہ دوخہ دیا ہے جمہو کشمیر کو لیکن کہیں نہ کہیں اب تو مطلب دیکھنا پڑے گا اس کو کیونکہ جس طرح سے اب جمہو کشمیر میں حالات ہیں ہندوستان میں دیکھ لیں آپ ہندوستان میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں تو اس حساب سے تو کہیں نہ کہیں دیکھ کے ہی ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ پانچ سال کا پانچ سال کا جو ہے وہ آپ کا تیہ کرتا ہے ڈاولفمنٹ تیہ کرتا ہے پانچ سال کی مطلب سرکار تیہ کرتا ہے آج کی پولٹیکل پارٹیوں جو کشمیر کی ہے وہ ابھی بھی تین سو ستھر کا جو ہے راگ لاب رہے ہیں دیکھیں آپ کو لگتا ہے تین سو ستھر واپس آئے گا دیکھیں سر یہ تو تین سو ستھر تو اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو منع کر دیا سپریم کورٹ نے بھی اس کو دینے سے منع کر دیا اب ہم مطلب تین سو ستر ضروری تھا تین سو ستر ضروری جمعو کشمیر کے لیے ایک خصوصی پوزیشن تھی لیکن تین سو ستر کو اب زوپریم کورٹ نے بھی مطلب دینے سے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس کو مضبوط نہیں کیا گیا تھا کہیں نہ کہیں ہماری پارٹیوں کی بھی اس میں خامیہ ہیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب ہمیں مطلب کہیں نہ کہیں اس پہ تھوڑا زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ڈبلوپنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے تو تین سو ستر بھی ہم تین سو ستر کے خلاف نہیں ہم تین سو ستر کے حق میں ہیں ہمیں تین سو ستر ملنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری سٹیٹ کو سیکیور کرتا ہے کیونکہ ہماری نوکریوں کو ہماری جوبز کو ہماری زمینوں کو محفوظ کرتا تھا تین سو ستر چناوی ماحول بھی ہے رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے ہر جگہ چناو پر چار بھی ہو رہے ہیں کشمیر کی تصویر کیسی دکھتی ہے آپ کو چناو میں کشمیر کی تصویر ابھی ڈمہ ڈول ہے ابھی کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں بنا ہے ماحول کہ کس سائیڈ لوگ جائیں گے ابھی لوگ بھی سوچ رہے ہیں اور ابھی یہ لوگ سیاسی پارٹی ہیں جو ہے کنڈیٹ اپنا دینے میں ابھی ان کو دائم لگے گا تھوڑا یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس کو گرامن میں ہوتا رہے ہیں جو الائنس کی بات ہو رہی ہے پی ڈی پی انسی الائنس نہیں کر پا رہی ہے سیٹ شیرنگ کو لے کر لیکن بڑے الائنس ہو رہے ہیں فائدہ کس کو ہوگا اس کا پارنی پارٹیوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اگر الائنس نہیں ہوتا ہے الائنس یہ ان کا پارٹیوں کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے ان کا منشور آپس میں جڑتا نہیں ہے ایتال میل نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے الائنس نہیں ہو رہا ہے تو اگر الائنس ہو جاتا تو پھر فائدہ پرانی پارٹیوں کو ہی تھا پر الائنس نہ ہونے سے نئی پارٹیوں کو فائدہ ہوگا ووٹ کٹنے میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی بہت کنڈیٹ بہت ہیں پرانی جو پارٹی ہیں ان کا ایک ووٹ بینک ہے اگر وہ کوشش کریں تو جیت سکتی اکاس ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بندش تھی آرٹیکل 370 کی وجہ سے کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو پا رہا تھا آپ مانتے ہیں اصل میں یہ دفعہ 370 جو یہاں پہ تھا یا 35 اے تھا یہ کشمیر کے قانون میں ایک الگ سسٹم تھا اس سے کوئی بندش نہیں تھی لیکن جو میں کہوں گا سیاستدان یہاں پہ تھے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے کہ تعمیر و ترقی ہو لی تو تعمیر و ترقی میں دفعہ 370 کیا کرتا پہلے سے زیادہ آج سے پہلے مطلب آج سے زیادہ فانڈ آتے تھے لیکن کشمیر کے جو سیاستدان تھے پولٹیکل پارٹی تھی ان کو اس طرف کے دھیان نہیں تھا اگنور کر رہے تھے اپنے اپنے سائیڈ پہ لگے تھے صرف سیاست کے پیچھے تو تعمیر و ترقی کے اتنا زیادہ مطلب وہ سوچ ہی نہیں تھا ان کا 2019 کے بعد دیولپمنٹ ہو رہی ہے بدلاو آ رہا ہے ماننا پڑے گا بدلاو تو آیا ہے تعمیر و ترقی میں کہیں کہیں بدلاو آیا ہے لیکن پورا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا ہے یہاں کی جو پارٹیاں ہیں وہ ابھی بھی تین سو ستر کو لے کر چناو لڑنے میں مشروف ہے آپ کو لگتا ہے کہ تین سو ستر کو بلا کر آپ آگے چلنے کی ضرور ہے یا تین سو ستر پہ ہی قائم رہنے سیاسی پارٹیوں کا اپنا منصور ہوتا ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے کچھ چاہیے تو جس کو لگے گا جس طرح لوگ میرے پیچھے آئیں گے ووٹ ڈالیں گے اس طرح وہ کوشش نہیں گے ان کو لبھانے کے لیکن ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تعمیر و ترقی ہونے چاہیے اور سب سے بڑی چیز ہے تعمیر و ترقی تب ہوگی جب یہاں کا یوت آباد ہوگا اگر یوت آباد ہوگا نوکرییں آئیں گی بزنس زیادہ بڑھے گی تب جا کے مزہ نہیں تو ایسے پتھر لگانے سے کیا ہوگا تو چینج ضروری ہے چینج ضروری ہے تعمیر و ترقی کے لیے چینج ضروری ہے سبیر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ لالچوک میں ہیں لالچوک کا ایک اتحاس رہا ہے پہلے آپ لالچوک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن دو ہزار انیس کے بارے کیا کوئی بدلہ آپ دکھ رہا ہے سر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جانتا بی جی پی نے جو کیا ہے ادھر انہیں تو اچھا ہی کیا کہ ملالپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کچھ ملالپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کچھ ملالپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کورپشن جو یہاں پہ تھا ملالپ وہ بھی ختم ہو گئے وہ آئیس تھا اگر جے کیسے بی بورٹ جو بھی پیپر لیتے ہیں ملالپ ان کا پورا یہ ترنسپرینسی کے تریقے سے ہوتا ہے سر یہ تو بدلہ ہوا ہے سر کیا بدلہ آپ دکھ رہے ہیں دو ہزار انیس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ملالپ جو بڑے بڑے نیتاک ہیں جو ملالپ وہ ملالپ اپنی لئے گھر کے لئے کرتے ہیں تو آج کے لگ رہا ہے کہ ایک سوشل ملالپ سوشل یہ اگر ہم دیکھیں گے ایز ایز سوشل ورکر جب کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ملالپ کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اگر کوئی گورنمنٹ سے کوئی فندس آتا ہے وہ عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے وہ تو بات ہے سر آٹیکل 370 جو ہٹایا گیا ابھی بھی پولٹیکل پارٹیز یہاں کی جو بات کر رہی ہے تین سو ستھر کی کیا ایک یوہ کو وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے چاہیے یا آتی سو ستھر پر نہیں سر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ جس طرح سر دہلی میں حکومت ہوتے ہیں کیجریبال صاحب کی حکومت ہوئی ہے مطلب وہاں کی حکومت جو ہے مطلب وہ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ اس لئے ہم بھی چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ جو بھی پارٹی آئے گا چاہے بی جے پی ہو کانگریس ہو این سی ہو جو بھی آئے گا یا پی ڈی پی ہو ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں سر چناؤ ہے چناؤی ماحول بھی ہے اس بار کیا آپ پرانی پارٹیوں کو ووٹ کریں گے یا کوئی نیا چہرہ آزمائیں گے سر نیا چہرہ آزمائیں کیونکہ جو مطلب ہماری ڈیولپمنٹ کے لئے کام کرے جو ایک ینگ آج کی طور میں زیادہ انمپلیمنٹ پرابل میں جو ہمیں ملے سورس نکالے گے مطلب جاوانوں کے لئے کھید کود میں حصہ لیں گے ہر کسی مطلب کام میں پارٹسپیٹ کریں گے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو سر ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں بہت سے بندے ہیں جو اس مایدان میں اترے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ جو وحیدو رحمہ پاراش صاحب ہے جو پیڑی پی کے ملے پیڑی پی کے ملے پیڑی پیڑی آپ کو لگتا ہے کہ لال چوک جو آج ہے یہ پوری طرح سے آپ بدل گیا ہے ویسا لال چوک نہیں ہے جہاں پہ پتھر بازی ہوتی تھی وہ چیز ہو گیا ہے ملے پہلے پتھر بازی ہوا کرتے ہیں تو وہاں پہ ملے آج کے جو لڑکی سنجھتے ہیں کہ اپنے لئے تو ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے نیشن کے لئے اور ہمیں to build a good carrier سر وہ کرتے ہیں ہر کوئی اس کا ملے پیڑی ملے پیڑی 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 ہم کچھ اچھا کریں گے اور ڈیولپمنٹ کریں گے دن بائی دن جی آپ کا نام جی میرا نام ہے التا پندت التا صاحب پورے دیش میں جو ہے ایک چناوی ماحول جو ہے وہ سابطور پر دیکھا جا رہا ہے کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بڑی ریلیا جو ہے وہ آج کل جگہ جگہ پہ دیکھی جا رہی ہے کیسا چناوی ماحول آپ کو کشمیر میں اس بار دیکھ رہا ہے آٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جی اس کے بعد یہاں پہ بڑے یہ جو کرو سے ایلیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بڑ چڑھ کر ایلیکشن میں حصہ لیں اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے تو ہر دالیں ہوتی تھی جب بھی ایلیکشن ہوتے تھے تب یہ کلینڈر نکلتے تھے اس بار وہ نہیں ہے اس بار لوگ بڑ چڑھ کر ایلیکشن میں حصہ لینے کی یہ تیاری کر رہے ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہے کہ ہم ہم ایلیکشن میں بڑ چڑھ کر حصہ لیں آرٹیکل 370 ہٹانا کیا صحیح فیصلہ تھا یا غلط تھا ابھی بھی چناؤں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں آرٹیکل 370 صرف انہوں نے یہ کاغذوں میں رکھا تھا جو گرمنٹ پہ وہ تھا ہی نہیں وہ صرف کچھ جو یہاں پہ جو ریجنل پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ اپنے یہ فائدے کے لیے ساتھ ساتھ رکھا تھا کہ 370 370 370 کچھ نہیں تھا یہاں پہ لیکن جب سے 370 ہٹا آپ دیکھتے ہیں کہ دکانیں ہفتے کے ہفتے یہاں پہ کھلی رہتی ہے لوگ لیڈ تک کام کرتے ہیں ریڈیو والے ہو ہوتل والے ہو اور یہ یہاں پہ بزنس میں بھی فرق آیا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہرتا کوئی کرفیو نہیں ہوتا ہے اور سیولنگ کی کلنگ ہوتی تھی آپ 370 کے بعد ملہب 19 کے بعد آپ دیکھئے کہ کلنگ کچھ نہیں ہوتی ہے کلنگ سے بھی لوگ یہاں پہ جو بھی پریشان ہوتے تھے 370 اب ایک پرانی بات ہے 370 تو پرانی بات ہے صرف کچھ پارٹیاں ہیں یہاں پہ جو بار بار لوگوں کو بے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ 370 کچھ نہیں ہے پہلے زمانے میں وہ بے کو بناتے تھے لیکن آج وہ بات نہیں ہے آج سب کو پتہ ہے کہ ہمیں آہندہ جو آنے والا ٹائم ہے تو وہ اور بی جی پی ہے اور کشمیر 370 کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں چینجز آگئی ہیں آپ دیکھیں کہ ہم شام کے بعد آپ کا باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا بار بار یہ بھر جگہ روکتے تھے آپ دیکھیں کہ آپ رات کو بھی اپنی گاڑی میں گھوم سکتے آپ دیکھیں کہ ڈل اگ میں لیٹ آور چاہے باہر کے ٹورسٹ ہو لوکلز ہو لیٹ تک بارا بارا ایک بجے تک انجوائی کرتے ہیں اور مارکٹ بھی لیٹ تک کھلا رہتا ہے ہفتے کے ہفتے مارکٹ کھلا رہتا ہے ہر ہمیشہ وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چیزیں ہوتی تھی وہ آپ دیکھیں کہ وہ آم لوگ بھی باہر کے جو ہر اب بنا ہو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے وہ کیا تھا لالچوک اور آج دیکھیں کیا آج لگتا ہے کہ ہم کئی یہ فارنگ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں آج وہ شے بنائی ہے سینٹر گورنمنٹ نے لاجوک میں آج لوگ سب ہی جاتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں لیٹ آورز تک بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کو بھی اس سے پائدہ ہے وہ بھی اس سے بزنس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے کشمیر میں گین کیا ہے دیرے دیرے چیز کیوں نہیں بی جے پی پی پہلے بڑی پارٹی ہے انڈیا میں اور ورلڈ میں بھی 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 جوڑے ہیں اور لوگ جوڑ بھی رہے ہیں پہلے کے بات چھوڑی آپ ابھی جو جو ابھی نمبر ون پہ آپ دیکھیں جمہ کشمیر میں بی جے پی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ گراؤن لیول پہ بی جے پی کے ساتھ لوگ خود جوڑ رہے ہیں جمہ کشمیر یو ٹی بننے کے بات یہ پہلے چناؤ ہو رہے ہے لوگوں کے پاس جانا انہیں کنوینس کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کو ریپریزنٹ کیا جائے جو ہمارے رائٹس ہے جو ڈگنیٹی ہے جو ہم سے چھینے گئے اور جن حالات سے ہم گزر رہے اس حوالے سے کتنی بات پہنچا ہی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتے اپنی عزت کے لیے وقار کے لیے بات کر پرانی پارٹیز ہیں جو یہاں کے ریجنل پارٹیز ہیں ان کے لیے یہ چناؤ لڈنا شاید مشکل ہوگا لوگوں کے پاس جا کر ان سے پھر سے ووٹ مانگنا وہ ڈیولپمنٹ آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے آپ بھی یہی رہنے والے میں بھی یہی رہنے والا ہوں ڈیولپمنٹ پر بجلی کا فیس آپ پہ کتنا بجلی نہ ہونے کے باوجود آپ پہ اور گریب آب پہ کتنا ڈالا گیا وہ ہم سب جانتے بیروزگاری کتنی ہے انسرٹنٹی کتنی ہے پیرامیٹر جتنے بھی ہے ڈیولپمنٹ کے ہر حوالے سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ووٹ باہر آکے ووٹ ڈالے کیونکہ سرینگر میں ہمیشہ ووٹ پرسنٹی جو ہے بلکل کم رہا میں نے آپ سے پہلی گزارج کی یہ پلیٹ مانیفیسٹ ہونے ڈیٹیل بات ایلیمنٹ آپ کے سامنے عوام کے سامنے الیکشن کیمپیننگ کے دوران رکھ جائے گی اور جتنے بھی لوگوں کے ایسپیریشن ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو ایڈرس کیا جائے گا سا آپ مانتے ہیں کہ 2019 سے 2014 کے لوگ صبح چناؤ بلکل الگ ہوں گے بہت زیادہ الگ ہوں گے 2019 کے بعد یہ پہلی بار الیکشن ہو رہے ہیں لوگ پارلیمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں لوگ کو ایکسپریس کرنا ہے اپنے سینٹیمنٹ سے ایکسپریس کرنا اس انسٹیٹویشن کے لیے ایکسپریس کرنا جس پارلیمنٹ میں ہم سے ہماری ڈگنیٹی چھینی گئی تو یہ بہت الگ الیکشن ہوگا بہت امپورٹنٹ الیکشن آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جمہ کشمیر میں ہو رہے ہیں پہلے لوگ صبح چناؤ اس بار امید کے وپریت دکھ رہے ہیں دول نگارے بڑی بڑی چناؤ ریلیو میں لوگوں کی بڑی بیڑ اس بار نہ صرف چناؤ ماحول کو رنگین بنا رہی ہے بلکہ چناؤ کو لے کر لوگوں کی بدلتی سوچ یہ درشاتی ہے کہ لوگ لوگ تنتر چاہتے ہیں وکاس چاہتے ہیں ایک نیا بدلاو چاہتے ہیں کیمروین محمد اسلام کے ساتھ میں منظور میر انڈیا تیوی سرینگا